احسان فرموش ڈراما میں فلک کبیر کے گھر کی دیواریں ہلا کر ہی دملے گی وہ اتنی خود پرست اور بزمزاج ہے کہ اس کو کسی سے بھی کوئی کرز نہیں ہے ایپسار ٹوٹین میں آپ دیکھیں کہ کبیر فلک کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ تم اس گھر میں میری خواہش پر لائے گیا اور اس گھر میں کوئی بھی تم سے بدگمان یا پھر نراز نہیں اور میں کبھی بھی تم سے دور یا پھر جدا ہونے کا سوچ نہیں سکتا فلک کبیر سے کہتی ہے کہ اگر میں اس گھر کا اہم حصہ ہوتی تو کوئی بھی مجھ سے اس طرح بات نہ کرتا بابی فلک سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ابھی بھی نراز ہو فلک بابی سے کہتی ہے کہ اس گھر میں نراز ہونے کا حق تو صرف آپ کو ہے میری خوشی یا پھر نرازگی سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے بابی فلک سے کہتی ہے کہ تم کو اتنا سمجھایا لیکن دوہاری بدگمانی کم ہی نہیں ہو رہی تو اسی طرف اسجد نوال سے منگنی توڑنے کی دمکی دیتا ہے نوال سلطانہ سے کہتی ہے کہ اگر وہ اس بات پر رشتہ توڑنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پراپٹی سیل کر کے پیسے ان کو دے دیں تو وہ رشتہ بے شک توڑ دیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا